بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میدہ صاحب دوست خیرے سے ہوں گے ٹھٹھا ہوں گے ہمارے چینل ویٹرنری انفو کی طرح سے ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ونڈا بنانے کا طریقہ بتائیں گے سو کلو ونڈا بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کا طریقہ استعمال اور آپ نے جانور کو کیسے دینا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے دوست مارے چینل پر نئے ہیں ان سے گھر شیئر ریکویسٹ ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر لازمی کرید کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے دو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ونڈا بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کتنی مقدار میں آپ نے لینا ہے مکہی آپ نے لینی ہے بیس کلو گرام رائیس پالے جانی چاول کا چھل کا آپ نے دس کلو گرام لینا ہے گندم کا دلیا دس کلو گرام شیرہ یانگوڑ دس کلو گرام بنولا کاٹن فیڈ پچاس کلو گرام اجزاد بارہ سننے رائیس پالے جانی چاول کا چھل کا دس کلو گرام مکہی بیس کلو گرام گندم کا دلیا دس کلو گرام شیرہ یانگوڑ دس کلو گرام بنولا کاٹن فیڈ پچاس کلو گرام اب اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں طریقہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیئے گا تاکہ آپ سے کہیں پہ گلتی نہ ہو آپ اسے صحیح طرح سے تیار کر سکیں تاکہ آپ کے جانور کو نقصان نہ ہو دوستو ساتھ سے پہلے مکہی گندم اور بنولا کاٹن فیڈ اس کو آپ نے مک کر کے بریق کروا لینا ہے زیادہ بریق یا زیادہ موٹا نہیں کروا مکہی کے دانیں زیادہ موٹے نہ ہو ان سب کو مکس کر کے رکھ لینا ہے رائس پالر یا چاول کا چھلکہ دوستو ویسے ہی بریق ہوتا ہے اس کو آپ نے ویسے ہی اس کے اندر مکس کر لینا ہے دوستو جو آپ نے مکہی گندم اور بنولا کو مکس کروایا ہے اس کے اندر ہی رائس پالرش کو مکس کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد گڑ جائکہ اچھا کرنے کے لیے ہوتا ہے تریقہ اعمال آپ نے ڈیلی دو کلو گرام جانور کو دینا ہے اس میں فائبر پروٹین کی اچھی مقدار بن جاتی ہے اسے آپ کا جانور کا دودھ بھی بڑھ جائے گا اور اس کو جو حادمہ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسے ٹھیک ہو جائے گا دودھ بھی کافی زیادہ مقدار بڑھ جائے گی جو جانور کم دودھ دیتے ہیں ان کی بہت زیادہ اثر ہوگا ویڈیو امید ہے کہ آر کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اس مسالے یا ونڈے کو جب آپ جانور کو دیں تب آپ نے تھوڑا سا گھوٹ ساتھ مکس کر کے دینا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان کے علمیں بھی ضائف اور سفق کے اوکے جی اللہ حافظ